بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا رہے ہیں سب کی امید خیریت سے ہوں گے تو جناب جمعہ رمضان کا بہت مبارک ہو سب کو تو جی آج بنا رہے ہیں ہم چکن پیٹیز اس کے لیے میں نے دو کب میدہ لیا ہے اس میں تھوڑا سا تیل اٹھ کر کے اور ایک چمچ نمک اٹھ کر کے اچھی طرح سے کر لیا ہے اس کو مکس اور اس کو گوند کے میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ میں نے چکن کو بوائل کر لیا اس کو شریٹ کر لیا ہے اور اس میں جو میں ڈالوں گی پیٹیز بنانے کے لیے اس کے لیے مجھے جو مسالہ درکار ہے اس میں بہت سارے پیاز ہیں شملا میرچ ہے گاجر ہے اور جو فدینہ اور دھنیا کے پتے ہیں تو ایک چمچ صرف میں نے تیل لیا ہے اس میں زیرہ اٹھ کر دوں گی آدھی چمچ تھوڑا بھول کر پھر اس میں اٹھ کروں گی میں پیاز پیاز اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح سے پیاز کو اس میں تھوڑا بھونوں گی اس میں زیرے کے ساتھ اور اس کے بعد تھوڑا بھوننے کے بعد میں اس میں اٹھ کروں گی سارا جو میں نے چکن بوائل کر کے شریٹ کر کے رکھا ہے وہ چکن اس میں اٹھ کروں گی اچھے سے اٹھ کرنا ہے اور جو بھی تھالی پر لگا ہوا ہو وہ ضرور اس میں ڈال دیا کریں تو اس طرح سے میں نے یہ سارا چکن اس میں اٹھ کیا ہے اسی کے ساتھ جو سبزیاں کٹ کی ہیں وہ بھی ساری ایٹ کر دی ہیں اچھیا سا اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک چمچ نمک ایک نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد پھر آدھی چمچ مرچیں اور آدھی چمچ حلدی ایٹ کروں گی اس میں اور اس کے ساتھ جو ہے کالی مرچ وہ بھی ایک چمچ ایٹ کروں گی تو یہی مسالے جائیں گے اس میں اس کے ساتھ جائے گا تھوڑا سا ایک چمچ بھر کے سویا سوس اٹھ کریں گے اور ایک ہی چمچ اس میں منیگر بھی اٹھ کریں گے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اب اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اس کو بالکل خوش کر لینا ہے کوئی جسے اس میں نمی نہ رہے تو اس لیے یہ اچھی طرح سے اس کو تیز آج پہ میں فرائی کر لوں گی تو ویسے بھی یہ سب چیزیں جلدی پک جاتی ہیں چکن بھی گلا ہوا ہے تو اتنی دیر نہیں لگے گی دو منٹی لگیں گے یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے ہمارا جو پیٹیز کا مسالہ ہے بھرنے کے لیے تو اس طرح سے ہم نے یہ ریڈی کر لیا ہم اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی تو جی ہے اب ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اس کو جب بلکل ٹھنڈا ہو جائے گا تبیوز کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارا جو آٹا ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے میں دیکھا اور اس کو ہم تھوڑا سا مچ لیں گے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں بنائیں گے اور اس کو بے لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی سی ہم یہ روٹیاں بنانی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پٹیاں جو ساموسا پٹی بنانے کا طریقہ سمجھایا تھا اسی طرح سے یہ ہم سارا پروسیجر کریں گے لیکن اس کے بعد جو کرنا ہے وہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گے تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی یہ روٹیاں ہم بنائیں گے اور اس کے بعد اس پر ہم جو ہے دو تین کے قریب یہ روٹیاں بنائیں گے اس کے بعد اس پر ہم اپلائی کریں گے تیل تیل اپلائی کر کے اور اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے خوش کاتا خوش کاتا سپرنکل کریں گے چھڑک کر اس کے بعد ہم دوسری روٹی اس پر رکھیں گے چھوٹی سی اسی طرح سے چار روٹیاں میں نے ایک دوسرے کے اوپر تیہ لگائی ہے اور اس کو اب میں بیلوں گی اتنا بیلوں گی کہ یہ جو ہمارا بیلنا ہے جو تختہ ہے ہمارا اسی کی سائز کی ہو جائے گی روٹی یعنی جتنا یہ ہے ہمارے پاس اسی سائز کا یہ روٹی کا سائز ہو جائے گا ہمارا پتلی سے ہمیں اس کی بنانی ہے اور اس کو ہم بیل لیں گے ماشاء اللہ سے ہماری یہ روٹی بیل چکی ہے اب اس کو ہمیں اسی سیم میتھڑ سے پہلے جو ہے آپ کے پاس تیل ہو یا گی ہو جو بھی آپ کے پاس مویاں ہو اس وقت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس پر تیل اپلائے کر دیا ہے سارا پھر خوش کٹا چھڑکا اور اس کا ایک رول بنا لوں گی بڑا سا یہ رول بن جائے گا اچھی طرح سے اس کو جو ہے رول کرنا ہے تاکہ یہ پورا ایک دوسرے میں صحیح سے رول بن جائے مطلب کھلے نہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ رول بن لیا اب اس کو میں کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ دیکھیں اس طرح سے مجھے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کی کٹنگ کرنی ہے جتنی اس کی بن سکتی ہیں وہ ہم کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے یہ ماشاءاللہ سے اس کے سائز کے کٹ کر لیا ہیں سارے اب میں اس کو تھوڑا سا دباؤں گی پریس کروں گی اوپر سے پھر اس کو جو ہے بیل کر اور رکھ دی جاؤں گی تو اس طرح سے یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں پیٹیز بہت خستہ بہت مزے کی بنی تھی تو آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو جی ضرور بتائیے گا تو جی اس طرح سے میں نے چھوٹی تو اس طرح سے یہ روٹی ہم بنا لیں گے اور اس کے دیکھیں بیچ میں یہ بیٹر رکھا ہے جو میں نے اس کا چکن کا بنایا ہے یہ رکھ کر اور اوپر سے ایک چھوٹی سی روٹی رکھی ہے اس کے بعد ہم اس کو سارا پریس کر کے میں اس کو اس طرح سے دیکھیں بند کر دوں گی پورا سا یہ آرام سے بند ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے پیٹیز کو کر لیں گے تیار اور یہ جو ہے لچے والی پیٹیز آپ کی ریڈی ہو جائیں گی بہت خستہ بہت مزے دار اور جو ہے اب میں نے یہ تیل گرم کر لیا ہے تیل گرم کرنے کے بعد اس کی آنچ کو میں نے کر لیا ہے میڈیم یہ لو ٹو میڈیم آنچ پر پکتی ہے تھوڑی ٹائم لگے گا پکنے میں لیکن یہ دیکھیں ہم ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر آ جائیں گی جب تب آپ اس کو اس طرح سے تیل اوپر ڈالیں گے تو یہ باشاللہ سے پھولیں گی بھی اور بہت زبردست بنیں گی تو جب اس طرح سے پکانے کے بعد ہمیں اس کو گولڈن براؤن کر کے ہمیں نکال لینا ہے اور ہماری مزے دار سی پیٹیز ہو جائیں گی ریڈی اور یمی سی مزے دار سی کھانے میں بہت مزے دار خستہ اور آپ کو پسند آئیں تو ضرور بتائیے گا ٹرائے ضرور کیا کریں تو جی رمضان چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سب گھروں میں کچھ نہ کچھ ضرور بن رہا ہوگا تو جی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھیں گے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ گرم تھی لیکن میں نے آپ کو توڑ کے اس وقت دکھائیے لیکن بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جو ہے پوری طرح میں آپ کو اس کا دکھانی پائی لیکن یہ بہت مزیددار بنی تھی تو یمی سی ایک جو ہے پیٹیز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر بسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائیب میچینل دعا میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ